تو آج ہم بات کریں گے کہ Dolphin ڈی کیا چیز ہے Dolphin ڈی ایک انٹی ڈیٹیکٹنگ بروزرز ہے مطلب کہ ایک سورٹ پیر ہے جو آپ کروم پہ بھی یہ لاغ ان کر سکتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن بھی ہے جو آپ ایزیلی کروم سے ڈاؤنلور کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے کیس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں ڈیفرنٹ قسم کی بلک کونٹیٹی میں آپ پروفائلز بنا سکتے ہیں مختلف پروکسیز کے کینیڈا کی USA کی UK کی علیدہ علیدہ جو پروکسی آپ کے پاس ہے آپ مختلف قسم کی پروکسیز اس پہ لگا سکتے ہیں اور یہ استعمال کیسے لیے کیا جاتا ہے یہ لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں زیادہ تر یہ افیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور افیلیٹ مارکیٹنگ سوشل میڈیا انکلینسر بغیرہ اس کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر جو لوگ ہیں جو انڈین پاکستانیز ہیں جو اس کو تھرش ہولڈ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جی ہاں اسے آپ تھرش ہولڈ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرنا ہے کہ اس میں بہت زیادہ آپ اس میں بہت زیادہ آپ لوگ فیس بک کے اکاؤنٹس بھی اپن کر سکتے ہیں ٹک ٹک کے اکاؤنٹس بھی اپن کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ایک اچھی پروکسی ہونا ضروری ہے جو میں یوز کر رہا ہوں وہ بھی ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں یوز کر رہا ہوں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ سین ہے کہ جو میں یوز کرتا ہوں وہ تھوڑی ایکسپینسیو ہے آپ اپنا دیکھ لیجئے گا چلے یہ کمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں اور اس کو ایکسپلور زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے جی تو ہم اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر جا چکے ہیں اور اپن کرتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی ڈالفن اینٹی تو یار ڈالفن اینٹی اپن کرتے ہی ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے میرا تو یار لاغ ان ہے تو اس لیے مجھے اس طرح کا انٹرفیس نظر آ رہا ہے کیونکہ میری یہاں پہ فیس بوک اور ٹک ٹاوک وغیرہ کی سب کلائنٹس کی پروفائلز لاغ ان ہے اگر آپ لوگ فرس ٹائم آ رہے ہیں تو آپ کو سائن اپ کا آپشن ملے گا سائن اپ کر کے ان کا جو بیسک پلان ہے یا پرو پلان ہے آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں وہ آپ کی ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے تو دلال میرے پاس کس طرح کا انٹرفیس آ رہا ہے آپ لوگوں کو لاغ ان کرنا پڑے گا یا سائن اپ کر کے آپ کو بھی اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا اور اس میں مختلف یہ پروفائلز بنی ہوئی ہے اس کو یہ میں سٹارٹ یہاں پہ کروں تو ایک نیا بروزر اپن ہو جائے گا یہ سٹارٹ کروں تو یہ اور کلائنٹ کا یہ اور کلائنٹ کا یہ فیس بوک کے سارے ملک کے کلائنٹس بغیرہ کیا ہے اور آپ لوگوں کو اگر پرانی فیس بوک چاہیے اکاؤنٹ آپ کو چاہیے تو وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ لوگ کو کس طرح سے پرانے اکاؤنٹ فیس بوک کے لے سکتے ہیں اور کہاں سے مل سکتے ہیں آپ کو آپ کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا میں آپ کو وہ ویڈیو بنا کے دے دوں گا کہ آپ کس طرح سے اولڈ اکاؤنٹ لے سکتے ہیں ٹک ٹاک کے بھی اور فیس بوک کے بھی یہ تو فیلال میرے کلائنٹس کے ہیں تو اس لئے میں نے یہاں پہ لسٹ کیے ہوئے ہیں سارے اور اس پہ نیو پروفائل بنانے کے لیے ہمیں جس سمپل یہاں پہ آپ کو پلاس کا بٹن نظر آئے گا اس پہ آپ کلک کریں گے ایسے اور یہاں پہ سمپل آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جیسے کہ میں دے دیتا ہوں جی میل بیسک لکھنی ہوتی ہے اپنی اور لاغ ان وغیرہ آپ نے یہاں پہ لکھ دے نہیں ہوتی ہے آپ یہاں سے پہلے چوز کر سکتے ہیں آپ نے فیس بوک کرنا ہے گوگل پہ اکاؤنٹ ہے یا ٹک ٹاک پہ کاؤنٹ ہے یا کرپٹو وغیرہ جو بھی تو فلحال ہمیں فیس بوک کی ضرورت ہے تو ہم فیس بوک کلک کریں گے اور یہاں پہ اس کا سمپلی نیم دے دیں گے ایسا نیم دیں گے جو ہمیں پتا چل جائے سرچ کرتے ہی ہمیں پتا چل جائے کہ یہ والی وہ پروفائل ہے کیسے اس پہ میں ویسے ہی اپنا نام لکھ دیتا ہوں یا ڈیویلپر لکھ دیتا ہوں ڈیویلپر ٹیسٹ لکھ دیا یہاں پہ اس پہ آپ کوئی بھی سٹیٹس دے سکتے ہیں ریڈی نیو یا بین وغیرہ کچھ بھی تو ہم اس کو یہاں سے سمپلی جو ہے نیو کا دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم جو اس کا یہاں سے آ رہا ہی ہمیں پتا ہے یہ فیس بوک ہے تو ہم یہاں پہ ابھی ہم نے اپنی پروکسی وغیرہ لگا نہیں ہے تو پروکسی آپ جو بھی یوز کریں میں فلحال جو یوز کر رہا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یوز کر رہا ہوں پروکسی ایمپیر آئی او ڈاٹ کام یا اس طرح سے یہ ویب سائٹ ہے اس پہ میں نے پلان بائی کیا ہوا ہے تو جو اس کا آپ یہاں سے کوئی بھی پروکسی فیلال میرے پاس ایڈ جی پی ہے تو یہاں سے میں کوئی بھی پروکسی سیلیکٹ کرتا ہوں مطمئنس کے اگر مجھے یوکے کی چاہیے تو میں یوکے پہ کروں گا اگر یونائٹی سٹیٹ کی چاہیے تو یونائٹی سٹیٹ کی آئے گی یونائٹی سٹیٹ پہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نیچے پروکسیز وغیرہ یہ یہاں پہ لسٹ ہوں گی ہمیں یہ بتا دے گا اور یہاں سے ہم سو پروکسیز بھی کر سکتے ہیں ہم تین ہزار بھی کر سکتے ہیں یہاں سے مختلف پروکسیز جو ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں یہ ساری پروکسیز جو ہیں یہ یہاں سے ہم کپی کوئی بھی کر لیتے ہیں ایک اور یہاں پہ اپنے دولفن انٹی میں یہاں پہ پلیس کر دیں گے اور اس کو چیک کریں گے یہ یہاں پہ نیچے ہمیں اس کا سٹیٹس بتا دے گا کہ کونسی یہ نیو یار کی پروکسی ہے تو آپ لوگ کوئی بھی پروکسی لگا سکتے ہیں یہاں پہ جو بھی آپ کے پاس آویلی والا ہے اس کا جو میں یوز کر رہا ہوں اس کا جو پلان ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا ٹاپ اپ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتانے کی یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے میں ادھر فلا ریزیڈنس والی یوز کر رہا ہوں یہاں پہ موبائل والی بھی ہو جاتی ہے جو گوگل کو یا پروائیڈر کو یہ لگے گا کہ یہ موبائل سے یوز کر رہا ہے اور یہ جو ہے ریزیڈنشل یہ پروائیڈر کیوں بھی ہے اس کو پتا چلے گا کہ اگر فیس بک ہے تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ اپنے کمپیوٹر سے لاؤگ ان ہے اور وہاں سے سمپلی اس کا یہی ہے یہ والی تھوڑی موبائل والی بھی میں نے بہت زیادہ یوز کی ہے ابھی فیلال تھوڑی یہ موبائل والی تو بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے تو اس لیے میں فیلال ریزیڈنشل جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں تو اس کا آپ کو پرائیزنگ کے والے سے بتا دوں تو اس کی پرائیزنگ یہاں پہ آر ہے ریزیڈنشل کی اگر پیکیج کی بات کی جائے تو یہ اس کے پیکیج سارے لسٹ ہیں جو میں نے یوز کرتا ہوں اس دن جو ہے وہ میرا ایزیلی نکال جاتا ہے تو فیلال میرے پاس جو بچی ہے وہ تقریباً ایڈ جی پی رہ گئی ہے تو اس کے بعد جو پروسیس ہے اگلا جو واپس چلتے ہیں انٹی کی طرف اور یہاں پہ سمپلی آپ نے یہ جو پلے یہاں پہ پروکسی لگا دی اپنا چیک کا وہ فیس بک یہاں پہ بھی اپنے اپکاؤنٹ بنانے ہیں وہاں پہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اوپر آپ ونڈو پہ چلانا جاتے ہیں میں زیادہ تار جو ہے ونڈوز پہ یوز کر رہا ہوں تو اس میں یہاں پہ آپ لوگ اپنے جو فیس بک کا لاغ ان پاسفارڈ ہے وہ یہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں آٹومیشن کے لیے کہ آٹومیشن کے لیے آپ کی جو فیس بک ہے وہ لاغ ان ہو جائے گی میں ایسا نہیں کرتا میں تو سمپلی وہاں پہ جا کے اور وہاں سے مینویلی جو ہے لاغ ان کرتا ہوں تو اس کے بعد ہم اس کو سمپلی جو ہے کریئٹ کر دیں گے کریئٹ کے پٹن پہ دبائیں گے تو یہ کریئٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں ڈیویلپر اوپر آ گیا تو یہاں سے سمپل ابھی میں یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ ڈلیٹ کروں گا اور یہ پروفائل ایزیلی ڈلیٹ بھی ہو جائے گی تو اس طرح اس سے یہ ڈالفر انٹی جو ہے وہ ورک کرتی ہے تو امید ہے یار آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو اکاؤنٹ چاہیے اور ایک اور بات آپ نے کارڈز جو ہیں وہ کس طرح سے بنانے ہیں وہ میں یہ آئی بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سین ہے اور کارڈز کا وہ بھی میں انشاءاللہ جلد سے جلد ویڈیو لے کے ہوں گا پچھلی بار میں نے کہیے کارڈز والی ویڈیو بنائی تھی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم نے کارڈ والی جو بینک ہے وہ کس طرح کرنا ہے وہ تھوڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے آپ کے لئے کیونکہ میرے پاس تو یوکے کی لٹی ڈی ہے تو میں ایزیلی ایک آکاؤنٹس وغیرہ بنا سکتا ہوں کوئی بھی بینکس ہو تو میں آپ کے لئے ایک اچھا سا بینک لے کے ہوں گا اگلی بار آپ مجھے کمیٹس کریے گا میں آپ کے لئے ضرور لے کے ہوں گا اگلی ویڈیو جس میں آپ کو ایزیلی پتا چال جائے گا کہ کس طرح سے آپ لوگ ایک اچھا بینک بنا سکتے ہیں اور انلیمیٹڈ کارڈ لے سکتے ہیں تو چلیے یار اسی کے ساتھ اجازت دیئے مجھے میں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں پھر اللہ حافظ